اسلام علیکم گائز آج سب کو جتنے بھی میرے سینئر جونئر کرکٹرز فیملی میمبرز ہیں جو اس چینل کو لائک کر رہے ہیں ان سب کو خشام دے چینل پر اور 200 سسکرائب ہونے پر میں ان سب کا شکر گزار ہوں اور ٹینکس بولنا چاہ رہا ہوں جنہوں نے اس چینل کو لائک کیا اور سپورٹ کر رہے ہیں اب آتے ہیں جی ویڈیو کی طرف آج کی ویڈیو بہت امپورٹنٹ ہے اس پر دو چار چیزیں بڑی ضروری ہیں آپ سے ڈسکس کی جائیں پہلے تو آج کی میچ کے اوپر تھوڑی سی بات ہو جائے سری لنکا اور اخوانستان کا میچ ابھی ہو رہا ہے ٹو نائنٹی ون کا ٹارگٹ دیا ہے اخوانستان کو میرے خاص سے ان کو تھارٹی یا تھارٹی فائف آورس میں چیز کرنا ہے جو کہ تھوڑا مشکل ہے ان کے لیے کرکٹ ہے دونوں کی دونوں ٹیمیں بہت اچھی ہیں بیٹس ویشیس ہیں دونوں ٹیموں کے لیے کہ کوشش کریں اچھا کھیلیں اور آگے پور کی راؤنڈ ٹور میں آگے راؤنڈ میں آنے کی کوشش کریں جہاں پلے فور کے میچز کھیلے جائیں گے پاکستان آرڈی بہت مضبوط ہے ہر ٹیم ان سے ڈر رہی ہے کیونکہ وہ جیتے آ رہے ہیں پاکستان نو ڈاؤڈ اس وقت اس پوری ٹیشی اگپ کے اندر پاکستان کی ٹیم اس وقت سب سے ڈینجرس ٹیم ہے ان کے پاس بیٹنگ پوری ہے باولنگ پوری ہے انڈیا بہت بیک فوٹ پر ہے پورا میڈیا ان کا آہ بتران گپتہ سے لے کر جتنے بھی سارے ہیں وہ سارے ٹاک شو کر رہے ہیں جتنے بھی سینئرس انہوں نے پاکستانی ٹیم کو فیورٹ کرا دی ہے انڈیا کے ابھی لاسٹ میچ میں نیپال کے اگینس ان کی باولنگ دیکھی وہ بھی کوئی اتنی خاص باولنگ نہیں تھی بہم رہا ان کے کیا ان کو فٹنس کا مسئلہ ہے کیا مسئلہ ہے وہ واپس انڈیا جا چکے ہیں باولنگ ان کے پاس اتنی سینئر سکارٹ میں نہیں ہے سوائے ایک شامی ہیں تو آگے انڈیا کے لیے یہ انہوں نے میچ کھیلا تو گیتے تو ہیں نیپال سے لیکن وہ وہ سائٹ نہیں لگی مجھے انڈیا کی پاکستان کے اگینس بھی ان کی وہ مجھے پاکستان کے اگینس بھی انڈیا کی ٹیم جو ہے قدرے بیچ میں ایک پارٹیشپ لگی ہے جو کہ میں نظر آئی ہے باقی تو مجھے نہیں لگا ہے لگ رہا ایسا کہ وہ پورا تیاری کے ساتھ آئیں پاکستان پوری تیاری کے ساتھ ہے اب آ جاتے ہیں وینیوں کے اوپر بہنیوں کے اوپر بڑے بڑے ڈسکس ہو رہا تھا وہاں بارشیں آگے بھی تنگ کریں گی پاکستان کے پاس بہت اچھا چانس ہے لیکن بارش بیچ میں آڑے آ رہی ہے انڈیا کی یہ جو اے سی سی کانسل کے ممبر تھے جس میں راجر بنی اور اشاک کشلہ صاحب یہ آئے دے ہیں بڑا اچھا ان کا ایک میٹنگ ہوئی ہے بڑے خوش نظر آ رہے ہیں یہ تو آج آ جاتے ہیں لیکن انڈیا کی ٹیم کیوں نہیں آتی باقی ٹیموں کو یہ اپنے ان کی ہٹ درمی ہے بی سی سی آئی کی انہوں نے صاف انکار کر دیا ہے وینیو چینج ہو سکتا تھا لاہور ایک اچھا وینیو تھا لاہور کراچی میں میچ ہو سکتے ہیں اور آپ کو پتا پاکستان دو پاکستان کے جتنے بھی ٹیسٹ سینٹر ہیں یا جو بیترین ہیں دو جگہ انڈیا اپنا لاہور اور کراچی باقی ملتان بھی بہت اچھا وینیو بن جگی ہے میچ ابھی لاس میں نیپال کا بڑا اچھا ہے انہوں نے ارنج کی ہے میچ وہاں بڑا پیارا میچ دیکھنے کو ہم تمام ناظرین نے دیکھتے ہیں تو نہیں سمجھ میں آیا کیوں اس کو چارے سے اتنے اچھے گپ کو جو ایشیا گپ کا اتنا ہر چار پانچ سال کے بعد ہوتا ہے اس کو بارش کی وجہ سے ڈسٹرپ ہو رہا ہے ٹھیک ہے وینیو چینج کرنے میں پرابلم ضرور ہوتی ہے وینیو ایک دم چینج نہیں کیا جاتا ہے لیکن میچ پاکستان ہوئے انڈیا کا لوگ دیکھنا چاہ رہے وہ پھر دس کف سننے میں آیا ہے کہ پھر بارش ہے دیکھیں پاکستان ٹیم کو کوئی فرٹ نہیں پڑے گا پاکستان کی ٹیم بیٹنگ اور بیٹنگ بھی بہت مضبوط ہے ان کی اور بیٹ بولنگ بھی انڈیا کے لیے پرابلم سے نیپال کو بھی انہوں نے مجھے نہیں سمجھ میں آیا کہ پاکستان اور اس پول کے اندر پاکستان اور انڈیا اور اس کے ساتھ تیسری ٹیم انہوں نے نیپال جیسی جو کہ ایک جو کہ ایک کلب میں یہ سمجھتا ہوں ایک کلب ٹیم جیسی لگی ہے اب تک تھا میں تو لیکن انڈیا کے لیے انہوں نے تھوڑا سا تب ٹائم دیا یعنی انڈیا کی یہ تیاری نظر آئی ہے ہمیں تو مجھے ملحب سوچنے پر مجبور کیا کہ میں ڈسکس کروں کہ نیپال کو انہوں نے کیونکہ مجھے یہ اس میچ کو دیکھ کر انڈیا کے میچ کو مجھے توڑا سا یہ ایسا کوئی اگر تیسری ٹیم ہوتی تو انڈیا کے لیے وہ ٹف ٹائم دے سکتی تھی یعنی انڈیا پلے فور میں نہیں جا پاتا مطلب یہ ایک انڈیا کو جتنی بھی یہ اے سی سی یا بی سی سی آئی کی نے یہ جو پورا ڈراب بنایا ہے یہ اس وجہ سے بنایا ہے کہ ان کو لگ رہا ہے کہ کہ سی لنکا کی ٹیم بہت زیادہ مضبوط ہے اور منگلہ دیش نے بھی بہت اچھی پر فورمس دیئے اگستان کی انڈیا کے اندر آ رہی ہے یہ بڑی مارکٹ ہے انٹرسٹی ہے وہاں کی لیکن ٹیم کو اچھا کر لیں کرکٹ کو کرکٹ کی طرح کھیلیں اس طرح کہ ان کے ان کے جو ٹاک شو چل رہے ہیں ان سے صاحب ظاہر ہو رہا ہے کہ ان کے لیے پرابلم ہے آگے مجھے نہیں لگ رہا کہ وہ فائنل کھیل پائیں کیونکہ سری لنکا کی ٹیم بہت زیادہ مضبوط ہے اور منگلہ دیش نے بھی بہت اچھی پر فورمس دیئے پاکستان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے پاکستان کے پاس پورے بولر ہیں اور اب انڈیا کے خلاف اگر وہ جائیں گے تو میری پھر دوبارہ ان کے لیے یہی ہے کہ وہ اپنے جو ان کے پاس پیسر ہیں جس میں میرے خاصل سے محمد رسیم بھی اسکارٹ میں ہیں اور بہت اچھی وہ آگے کس سے گین کرتے ہیں انکہیں بھی بہت اچھی کرتے ہیں اور مجھے لگ رہا ہے کہ آگے لیے میچ میں فائنل شرف کو نہیں کھلائے میرے خاصل سے چانس نہ دے فائنل شرف کا میں اس لیے بول رہا تھا کہ ان کی بیٹنگ کچھ بہتر ہے لیفٹ انڈر ہے ایک کمبینیشن بن جائے گا انڈ تک ان کے پاس رائیٹ لیفٹ کا کمبینیشن بہت اچھا ہوگا انڈیا کے لیے ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ کس نے بنایا تھا میں بڑا سرپرائز ہوں اور بہت سے جتنے بھی سینئر سے ہیں اور ٹاک شو میں دیکھتا ہوں وہ بھی یہ ڈسکس کرتے ہوئے نظر آئے مجھے کہ یہ کس طرح کا ایک انہوں نے پینل میں شیڈول رکھا ہوا تھا بارال شیڈول تو بہت پہلے بن جاتے ہیں لیکن اس پر ڈسکس کرنا بہت ضروری ہے پاکہ آگے جو اے سی سی ہے اور یہ بی سی سی آئی ہے اور یہ مطلب ایشین کانسل جو بھی ہیں ان کو یہ چیز ذہن میں ہو کہ کون سی ٹی میں کس ان کے ساتھ صحیح لگیں گی کھیلتے ہوئے بنگلہ دیش اس گروپ میں ہوتے اغمانستان کے ساتھ کھیلتے تو زیادہ بہتر تھا لیکس ہی دیکھتے ہیں آگے کیا سین ہے لیکن وینیو چینج ہو سکتا تھا ان کی ان کی اسوشن جو بھی بی سی سی آئی کے جو پینلز ہیں وہ آئے تھے یہاں لہور ہم نے بھی دیکھا ہے سپنا آپ لوگوں نے بھی دیکھا تو وہ وینیو کراچی لہور ہو سکتا تھا بہت مزا آتا لیکن وہ ہی ان کی ہڈ درمی ہیں وہ نہیں چاہ رہے وہ یہ ہی کنٹینو کرنا چاہ رہے ہیں تو بارش پرابلم کرے گی اس میں چھوڑا ساتھ ڈسکس کرنا چاہوں گا دو سو شیاسٹ والے میچ میں جو ہنڈیا نے ٹارگٹ دیا تھا پاکستان کو وہ بھی میچ ہو سکتا تھا پچھی سور کا انہوں نے منع کر دیا پچھی سور کے میچ نہیں کھیلنا تھا اس سے جتنے بھی لوگ جو انتظار کر رہے تھے ہم جیسے جو دیکھنا چاہتے ہیں کیونکہ اس میں یہ ہوا کہ پاکستان کی بیٹنگ تو آئی نہیں نا ہم دیکھنا چاہ رہے تھے کہ پاکستان کی بیٹنگ کو ہم فقر کو دیکھنا چاہ رہے ہیں کھیلتا ہوا نزوان کو بابر کو جس طرح آؤٹسٹرنگ بیٹنگ کر رہے ہیں تو گائز مجھے امید ہے کہ آگے وہ اس طرح کی چیزیں نہیں ہوں گی کوشش ہے کہ یہ میچ دوائی کر سکتے ہیں اللہ کرے گا بارشے رکھیں اور یہ پورا ہے کہ ایشیا کب اپنے اختلام پذیر پہ جائے اور بابر وہاں کپ اٹھائیں تو wish you good luck پاکستانی ٹیم اگین تمام دوست جتنے بھی ہیں میرے اور فیملی میمبرز جو اس چینل کو لائک کر رہے ہیں اسی طرح لائک کرتے رہے ہیں اپنے کمنٹس دیتے رہے ہیں اور کوشش کریں کہ جو آپ کے ذہن میں ہیں وہ مجھ سے سوال کریں انشاءاللہ تعالی نیکس ویڈیو میں میں دو اور اور آپ کے ساتھ اس سے بیسٹ ویڈیو کوشش کروں گا کہ بناؤں تو اپنا غائص اپنا خاص خیار رکھیں میرا آپ سب کو سلام خدا فیس بس